بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر اور آج ایک مختصر سوال ہے پوائنٹ آف سیل کے حوالے سے کہ جو پوائنٹ آف سیل انٹیگریٹڈ ریٹیلرز ہیں ان کے اوپر سیلز ٹیکس کی جو شرح ہے وہ کتنی ہے تو یہ سوال بار بار ہو رہا ہے کہ وہ کتنا ٹیکس سیلز ٹیکس چارج کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیلز ٹیکس کی جو شرح نرمل سیلز ٹیکس ایکٹ کے اندر ہے وہ وہی رہتی ہے اگر وہ ویدر وہ سیلز ٹیکس انٹیگریٹڈ ہے یا نہیں ہے ایکسپٹ صرف اور صرف جو ایک ایکسپشن دی گئی ہے وہ ٹیکسٹائل اور لیدر ایٹمز ہیں اگر وہ کوئی ریٹیلر سیل کرتا ہے اور اس نے پراپرلی پی او ایس انٹیگریٹ کرایا ہوا ہے ایف بی آر کے ساتھ اس صورت میں اس کے اوپر سیلز ٹیکس کی جو شرح ہے وہ چودہ پرسنٹ ہے اب وین بری ون تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو سیلز ٹیکس کی شرح ہے اور سیلز ٹیکس کی چارجیبیلٹی ہے اس کا جو ڈیفرنٹ شیڈیول ہیں سیلز ٹیکس کے اس کے مطابق اب اس میں جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنرل رول آف تھم ہوگا وہ تو یہی ہوگا کہ جب بھی آپ نے سیلز ٹیکس کا ریٹ دیکھنا ہے یا چیک کرنا ہے کہ وہ سیلز ٹیکس کتنے پرسنٹ اس پروڈکٹ کے اوپر لگ رہا ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جیسے اگر میں بات کروں سکس شیڈیول آئٹمز کی تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں سکس شیڈیول آئٹمز کی تو آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ سکس شیڈیول آئٹمز جو اس میں پائی جاتی ہیں وہ ان کے اوپر جیسے ٹیبل ون ہے تو اس کے اوپر امپورٹ اور سبسیکونٹ سپلائی جو ہوتی ہے وہ دونوں صورتوں میں امپورٹ سٹیج پہ بھی ان پر ٹیکس نہیں ہوتا جب سبسیکونٹ لی آپ سپلائی کرتے ہیں تو ان پر پھر ٹیکس نہیں ہوتا اور ٹیبل ٹو کے اندر ناملی وہ پروڈکٹس آتی ہیں جن کے اندر امپورٹ سٹیج پہ تو ٹیکس ہوتا ہے بٹ لوکل جو سپلائی ہوتی ہے وہ اگزیمٹ ہو جاتی ہے سو اگر آپ سکس شیڈیول کا دیکھ لیں اس کے اندر جو آئٹمز اگر آپ کی کو فال کرتی ہیں اس وقت جیسے کہ آپ کی سکرین کے اوپر ہے سکس شیڈیول کی آئٹمز تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں چند میں نے اگزامپل کے طور پر کچھ رکھی ہیں اگر ایسی کوئی پروڈکٹ آپ سیل کرتے ہیں تو چاہے آپ پی او ایس سے کریں یا پی او ایس کے بغیر کریں آپ کوئی سیلز ٹیکس کے اوپر چارج نہیں کریں گے نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ایٹ شیڈیول ہے ایٹ شیڈیول کا جو ایک جرنیرک بہیوئیر ہے سیلز ٹیکس ایکٹ کے اندر وہ یہ ہے کہ اس میں نارملی ایسی پروڈکٹ رکھی جاتی ہیں یا ایسی گوڈز رکھی جاتی ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ سٹینڈرڈ ریٹ سے کم سیلز ٹیکس ہوتا ہے پانچ پرسنٹ دو پرسنٹ تین پرسنٹ دس پرسنٹ تو اس صورت میں اگر آپ اپنا پی او ایس انسٹال کریں گے تو آپ اپنی سیٹنگ جو ہے وہ اکارڈنگلی کریں گے تو جب ریسٹورنٹ کے اوپر پی او ایس انسٹال ہوتا ہے تو اس پر جتنی سیلز بھی نکل رہی ہوتی ہیں انوائس ایشو ہوتی ہیں اس صورت میں وایا پی او ایس تو وہ ساڑھے سات پرسنٹ ٹیکس چاہر رہے ہوتے ہیں جبکہ جرنل جو ایک جنیرک ریٹ ہے جیسے آپ سب جانتے ہیں جی ایس ٹی کا وہ نارمل سترہ پرسنٹ ہے سو اگر آپ کی کو پروڈکٹ ایٹ شیڈیول میں آتی ہے تو آپ ایٹ شیڈیول والا ریٹ لگائیں اور اس میں جو ایک ایکسپشن دی گئی ہے جو اس وقت آپ کی سکرین کے اوپر ہے اگر آپ اس کو دیکھیں وہ ایکسپشن صرف دی گئی ہے فینش فیبرک لوکلی منفیکچرڈ فینش آرٹیکل آف ٹیکسٹائل اینڈ ٹیکسٹائل میڈ اپس اینڈ لیڈر اینڈ لیڈر آرٹیکل تو یہ جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان کے اوپر جو سیلز ٹیکس کی شرح ہے وہ چودہ پرسنٹ ہے اس کے علاوہ کوئی بھی پروڈکٹ آپ بیچیں گے تو اس کو آپ اکارڈنگ ٹو اس شیڈیول سب سے پہلے وہ آپ سیلز ٹیکس کا شیڈیول دیکھیں گے وہ کس میں فعل کرتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ سیلز ٹیکس کی آپ چارجیبلٹی کریں گے اس کے بعد ہم آخر میں بات کر لیتے ہیں کہ اگر ایسی تمام پروڈکٹس جو ان شیڈیول کے اندر فعل نہیں کرتی جیسا کہ سکس کی ہم نے بات کی ایٹھ کی ہم نے بات کی پھر نائیت شیڈیول کی ہم نے بات کی اس کے علاوہ جتنا بھی آپ کو پتہ ہے کہ پروڈکٹس ہیں گوڈز ہیں ان کے اوپر سٹینڈرڈ ریٹ ہے سترہ پرسنٹ لیکن یہ جو سترہ پرسنٹ کی فردر چارجیبلٹی ہوتی ہے وہ تھرڈ شیڈیول آئٹم کے علاوہ ہوتی ہے تھرڈ شیڈیول میں آپ دیکھ لیں کیونکہ تھرڈ شیڈیول کے اوپر پروڈکٹ کے اوپر جتنا بھی ٹیکس ہوتا ہے وہ منفیکچرر نے دے دیا ہوتا ہے اس کے اوپر پرائیس جو ہے وہ ایمبوز ہوتی ہے تو اس لیے وہاں پہ جو ریٹیل پرائیس کے اوپر یعنی جس پرائیس کے اوپر آلٹیمیٹ ریٹیلر نے وہ چیز پرچیز کرنی ہوتی ہے اس کے اوپر اس کا جو منفیکچرر ہوتا ہے وہ منفیکچرنگ سٹیج کے اوپر ہی ہی ٹیکس دے دیتا ہے اس لیے اس کے علاوہ جتنے بھی پروڈکٹس ہوں گی اس کے اوپر جو ہے جب بھی آپ پیو ایس انسٹال کریں گے تو آپ سترہ پرسنٹ ٹیکسز جو ہیں وہ چارج کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ ٹیکسز کی چارجیبلٹی کو لے کے جو ایک کنفیوزن ہے پیو ایس انسٹالڈ والے جو ریٹیلر ہیں وہ ان کی دور ہو گئی ہوگی اس میں مختصرن بات یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کی شیڈیول کو دیکھیں وہ کس شیڈیول میں فعل کرتی ہے اور اس شیڈیول کے مطابق جو ہے وہ آپ سیلز ٹیکس چارج کریں گے ایکسپشن صرف اور صرف آپ کو جیسے میں نے بتایا ٹیکسٹائل اور لیدر گوڈز کو دی گئی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی پروڈکٹ ہوگی تو اس کے اوپر جو سیلز ٹیکس کی چارجیبلٹی ہے سیلز ٹیکس کا جو ریٹ لگے گا وہ اس کے اپنے شیڈیول کے مطابق ہی لگے گا میں امید کرتا ہوں کہ مختصر سی ویڈیو سے آپ کے اوپر جو پیو ایس کے حوالے سے ایشو ہے وہ ریزولف ہو گیا ہوگا آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ میں نیچے کامنٹ باکس میں لکھئے ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ